وہ بحشت کن الفاظ سے بیان کروں جو وہاں چاروں طرف دیرہ ڈالے ہوئے تھی اور میں وہاں گمزم کھڑا چودہ صدی پیشے دیکھ رہا تھا کہ میری میری ماں کائنات کی ماں پچی سال کے عمر میں ایک دم موت نے حملہ کیا ہے مجھے لگتا ہے ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا واللہ آلم نشانیاں ماتے پہ وسینہ کروٹیں بدل نہیں ہیں بولا نہیں جا رہا ہے یہ چھوٹے بھائی سے سنو ہے ہارٹ اٹیک کی نشانیاں اور میرا نبی ماں کو بلانے کی کوشش کرتا ہے وہ جواب نہیں دے پاتی بولا نہیں جا رہا پھر بشتی شمہ بھڑتی اور ساری طاقت کو جمع کر کے فرمایا میرے بچے مجھے لگتا ہے میری کہانی ختم ہو رہی ہے میرا وقت آ چکا ہے پھر اس میں کیا بات ہے ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ٹھلنا ہے اور اور ایک دن آئے گا تیرے ذریعے سے عالم روشن ہوگا ولد تو تہرہ سارا عالم پاک ہوگا تیری تو فیل اور شمہ بجھے اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے چھ سال کے بچے کو تصور میں لاؤ جنگل میں ماں مری ہوئی ہو اور یہ بچہ کون ہے یہ کون ہے یوالدحا کے چہر والا یواللیل کی ظلف والا فکان قاب قوسین او ادنا کا مقام پانی والا آسائن یبعاثک رب کا مقام محمودہ مقام محمود کو شرف بخشن والا رحمت للعالمین کا لقب پانی والا شاہد مبشر نظیر داعی علاللہ سراج منیر مزمل مدفر تاہا یاسین حاشر عاقب فاتح خاتم ماہی محمد احمد رحمت للعالمین یہ کون ہے یہ کون ہے جس کی رسالت پہ قسمیں کھائے یاسین والقرآن الحقیم انکا لمن المرسلین یہ کون ہے جس کا وکیل صفائی بن کے قسمیں کھائے والنجم ایدا ہوا مادل صاحبکم وما غوا یہ کون ہے جس کی اخلاق پہ میرا رب قسمیں کھائے نون والقلم وما یسترون ماہ انت بنعمت ربک بمجنون وین لکا لأجرا غیر ممنون وینکا لعلا خلق عظیم یہ محمد ہے بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن قسیم بن کلاب بن مرہ بن قعب بن لویم بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن كنانا بن خزیم بن مدرکة بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن ادنان بن اود بن هنيسے بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداث بن يدلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماخي بن عفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سمبر بن يثرب بن یحزن بن يلعن بن ارعوا بن عيدي بن زیشان بن ادعوت بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفق شاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشاله بن ادریس بن یرد بن ملہل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام سب سے عالی نصب سب سے عالی حسب سب سے پاک خاندان سب سے پویتر خون سب سے عالی نسل لقد جاؤکم رسولم من انفسکم بھی پڑھتے ہیں من انفسکم بھی پڑھتے ہیں من انفسکم ہم پڑھتے ہیں افریقہ والے من انفسکم پڑھتے ہیں کہ اے دنیا کے انسانوں یہ تم میں سے ہے مکہ والو من انفسکم من انفسکم اے مکہ والو کوئی ایسا خاندان تو دکھاؤ کوئی ایسی نسل تو دکھاؤ کوئی ایسا گھر تو دکھاؤ کوئی ایسا گھرانہ تو دکھاؤ کوئی ایسا عالی نصب تو دکھاؤ یہ سب سے عالی نصب ہے امام شافی امام شافی امام ابو حنیفہ کے بعد کروڑوں انسانوں کی ہدایت کا سبب بننے والا تا حال تا یوم آج کے دن تک سب سے زیادہ جس کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے امام ابو حنیفہ کے بعد وہ کہتا ہے قیامت کے دن میری بخشش کا میرے پاس ایک عمل ہے کہ میں اہلِ بیت محمد سے محبت کرتا مجھے آلِ رسول سے محبت خود بھی اسی خاندان سے ہیں بنو مطلب سے ہیں تھوڑا سا اوپر حاشم کے بڑے بھائی کی اولاد ہیں مطلب کی اولاد ہیں لیکن اہل البیت تو براہ راست جو محمد و مصطفیٰ سے حاشم کو جاتے ہیں محبت کیا کرو ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے ان سے بغض یہ کفر کا اور نفاق کا حصہ ہے ہاں 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 کیا گھر ہے کیا گھر ہے ہائے 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 اور کیا آزمائش ہے اور کیا ابتلاہ ہے اور کیا امتحان ہے کس نے قبر کھو دی اللہ ہی جانے اب وہاں سے لوگ آئے ہوں گے ام ایمن گئی ہوں گی سولہ کلومیٹر بلا کے لائیں ہوں گی قبر کھو دی گئی اتارا گیا نیچے اترے ام ایمن نے دیکھا تو محمد غائب ماسوم بچہ غائب بچہ نہیں ہے کدھر گیا اوپر دیکھا تو اوپر سے رونے کی آواز ام ایمن اوپر چڑھی تو اللہ کا نبی ماں کی قبر پہ یوں لٹا ہوا ماں کی قبر کو سینے سے لگا کے لٹا ہوا ماں کی قبر کے اوپر جب ام ایمن قریب گئی ہیں میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں اور ہر دفعہ میرے بندھن ٹوٹتے ہیں کہ تم وہاں تھے ہی نہیں اور میں وہاں پہنچا ہوں ام ایمن ان کو اٹھانے لگتی ہیں تو کیا سنتی ہیں کیا کہہ رہا یہ ماسوم بچہ یہ کہہ رہا اممہ تجھے پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا تو بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئے میں تیرے بغیر آگے نہیں جاؤں تو ام ایمن نے پکڑا تو کہا مجھے چھوڑ دو میں اپنی ماں کے ساتھ جاؤں لیکن اس ماسوم کو پتا نہیں ہے کہ زیر زمین جانے کے بعد پھر ساتھ چھوٹ جاتے ہیں ستاون برس گزر چکے ہیں اور قافلہ اب واقع جنگل میں آتا ہے تو میرا نبی کہتا ہے ادھر ہی دیرے لگا دو ستر ہزار آدمیوں کے خیمے لگ گئے اور میرا نبی نکلا اور ماں کی قبر کے سرانے جا کر یوں بیٹھا بھٹنے اٹھائے ہاتھ یہاں رکھے اور چھوٹے بچوں کی طرح سر گھٹنوں میں دے لیا یوں اور اس کیفیت میں کئی گھنٹے بیٹھ کے روتے رہے کئی گھنٹے آنسو بہائے ستاون برس نے صدمے کو مندمل نہیں کیا ہاں ہاں پھر کیا سبق سنایا کیا سبق سنایا کیا بتلایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے فرض نماز کے لیے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی محمد تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا اور میں کہتا اللہ بیق یا امہ یہ اخلاق ہیں جنہیں جنہیں نہ سنا جا رہا ہے نہ بولا جا رہا ہے تم سے کیا رو نہ رو مدرسے والوں نے پڑھانا چھوڑ دیا تم سے کیا رو نہ رو دین کا حسن و جمال عبادت نہیں اخلاق رات کی تحجد نہیں حسن سلوک اور میٹھا بول ہے جہاں رشتے ہوں جھک نہ سیکھو جھک نہ سیکھو رشتوں کی بات تو رشتے ہیں میرے نبی نے فرمایا میرے اللہ نے پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنا سنایا اتنا سنایا کہ مجھے ڈر لگا کہ کہیں اللہ پڑوسی کو وراست میں حصے دار نہ بنا دے